اسلام علیکم تو آج میں آپ کو بتانے والوں گنگا پاری نسل کے بکروں کے بارے میں میں نے آپ کے پاس ایک آپشن رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو گجری نسل کے پر بھی ویڈیو چاہیے تو آپ بتا سکتے ہیں میں گجری کے پر بھی ویڈیو بنا دوں گا گنگا پاری نسل یہ گنگا ندی کے کنارے کے آس پاس کی جو سٹیز ہیں اس کے آس پاس پائی جاتی ہیں اور یہ حریانہ ان کا اوریجن مانا جاتا ہے اور یہ حریانہ میں کافی اچھی تعداد میں پائی جاتی ہیں دیونار بکرہ منڈی ممبائی میں نے کافی کم لائے جاتا ہے لیکن یہ آتی ہیں ان کے سینگ کوٹا کی طرح ہوتے ہیں کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور سوجت کی طرح ہوتے زیادہ لمبے نہیں ہوتے ہیں باڈی سکچر اس کا جمناپاری کی طرح ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جمناپاری سے کروس ہو کر کے جمناپاری سے کروس ہو کر کے مریڈ مری ہے اس نسل کے بکری تین لٹر تک کا دودھ دیتی تھی ہے اس کی میکسیم ہائٹ اس کے بکری کی پچاس انچ جاتی ہے اور بکری کی فورٹی ٹو انچ اور اس کے سینگ ماربل ہوتے ہیں ماربل سینگ ماربل کھلتر گلابی اور ان کے کان وہاں کے کسان جو ہوتے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں کیونکہ سوچتے ہیں کہ اس سے یہ تھنڈ سے بچ پائیں گے کیونکہ ہریانہ میں زیادہ تھنڈی ہوتی ہیں اور یہ پانی میں ان کے کان بکتے ہیں تو انہیں تھوڑی سی تھنڈی زیادہ لگتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کاٹنا نہیں چاہیے ان سے قربانی نہیں ہو بھائی گن کی جائے دے سکتے ہیں آپ ان کے سینگ ایسے کوٹا کی طرح ہوتے ہیں اس پر یہ کوٹا جمدہ پری اور کروس ہے میرے خیال سے تو یا اور بھی کئی ویڈٹس ہو سکتی ہیں مجھے اس کے آرے میں زیادہ نالج نہیں اللہ حافظ